تب ہی جب جا کے آپ نے کوئی شد کام کیے ہو پرماتما کے بھجن کیے ہو پرماتما کی شرن لی ہو سنتوں کو پریم کیا ہو تو ان کے موں سے واہ ملتی ہے جنک رشی کی طرح آپ بنے ہو پرلاد مہاراج کی طرح بنے ہو درو مہاراج کی طرح بنے ہو تو پورے بھرمان کے سنتوں کے موں سے اور بھاگوان کے موں سے بھی واہ شبد نکلتا ہے اور اس واہ شبد کی قیمت ہے لہذا پورے سنسار کے مرچت لوگ بھی آپ کو واہ واہ شاباز شاباز تو اس کی کیا ویلیو ہے اس شاباز ہی کی اس لیے ست کرم کیجئے ست کرم کا فل سچا آتا ہے اور سچا فل جو آتا ہے اس سے آپ برے کام تو کریں نہیں سکتے اس کو تو بھاگوان کو یارپن کرتے ہیں پھر آپ ست کرموں میں ہی اس کو لگاتے ہیں تو تب بھی کرتے ہیں من کو پرسند کرتے ہیں اپنی اندریوں کو کنٹرول کرتے ہیں مون نپے تلے سب بولتے ہیں جررت جتنی ہے اتنا بولتے ہیں جو بولتے ہیں بھاگوان کی بھاگوات بھاویت ہو کر بولتے ہیں تو آپ مونی ہیں کھڑیشوری بھاوہ کی طرح مونی بننے کی آوشکتہ نہیں ہے جن کھڑیشوری مہاراج کا دھیان چلم سگریٹوں میں لگا ہے مان پرتشتہ پانے میں اُلجا ہے یا کوئی چھوٹی موٹی بہتی بہتی سدھی پرابت کرنے کے لیے اپنی شریر کو کشت میں بنا رکھا ہے وہ آوشکتہ نہیں ہے بھاوشن شدھی جو آپ کی بھاو بھاو کیا ہے آپ کی ویچار آپ کی ویچار آپ کی بھاونا جب شد ہوگی تو من پرسند ہوگا آپ کا اور بھاونا تو شد جب ہوگی جب آپ نے کچھ شد کرم کیے ہوں گے شد کرم کرنے سے بھاونا شد ہوتی ہے پریم کرنے سے بھاونا شد ہوتی ہے ست کرم کرنے سے بھاونا شد ہوتی ہے دان پرن کرنے سے بھاونا شد ہوتی ہے کسی کی مدد کرنے سے بھاونا شد ہوتی ہے ست سنگ کا حنند لینے سے بھاونا شد ہوتی ہے شاستروں کی شرن لینے سے بھاونا شد ہوتی ہے بھاونا بھاوان کی شرن میں جانے سے یہ بھاونا شد ہوتی ہے اور بھاوان کی شرن ہم لینا نہیں چاہتے تو کیسے شد ہو کیسے پھر من پرسند ہو من کو پرسند کرنا ہے تو بھاونا کو شد کیجئے بھاوشن شددیر بھاوان کہتے ہیں یہ بھاونا کو شد کیجئے اپنی ویچاروں کو شد کیجئے بیچار شد ہوں گے تو اس کو کہا ہے من کا تپ بیچار من کے اندر اٹھتے ہیں بیچار من کے اندر اٹھتے ہیں تو آپ کے بیچار شد اٹھیں تو من پرسند ہوتا ہے اشد اٹھیں تو من ملین ہوتا ہے من ملین ہوگا تو ملین کام کروائے گا ملین تا میں آپ کو کشت ہوگا ید کرو سی یدشنا سی یج جو سی داداسیت یت تپشش سی کونتیو تد کرو سمدار پڑم تو آپ کی بھاونا شد ہوگی آپ کی ویچار شد ہوگی تو آپ کی کرم بیوہار شد ہوں گے اور شد تا کا پھل شد آتا ہے اور وہ انے کو شد کرم کرواتا ہے وہ بھگوان کی کرم کروائے گا بھگوان کی سیوہ کروائے گا شد فل آپ کے شد کرموں کا شد فل شد تا میں ہی جاگا اور بھگوان سے ادھک شد کون ہے وہ بھگوان کو ارپن ہو جائے گا ارجن کے ہردے میں پرشنط اٹھا ہوگا کہ بھگوان آپ کہتا رہے ید کرو سی یدشنا سی یج جو سی داداسیت یت تپشش سی کونتیو تد کرو سمدار پڑم لیکن ایسا کرنے سے کیا ہوگا ارجن کے من میں پرشنط اٹھا ہوگا اور بھگوان نے اس پرشنط کو بھاپ لیا ہوگا جو ہم بھاپ تھے ہیں آپ بھاپ تھے ہیں تو کیا بھگوان نے نہیں بھاپا ہوگا بھاپ لیا اس لئے انہوں نے ترنتی ایک دوسرا اسلوک کہا وہ ہے اسلوک نمبر چل کر کے 28-28 سلوک 9 ادھیاگا آئیے تو اس اسلوک کے پرانگن میں چلتے ہیں جس سے آپ کو ایسا کرنے کا پھل ویدیت ہو جائے بھاپ لیا ہے کہ شبہ شب پھلے رہے وم موکش سے کرم بندھنائے ہے ارجن ایسا کرنے سے یعنی جو تو کچھ کرتا ہے کھاتا ہے ہون کرتا ہے دان کرتا ہے تب کرتا ہے یہ مجھے ارپن کر ان کا پھل مجھے ارپن کر ایسا کرنے سے ہے ارجن جو شب اور اشب کا جو پھل ملے گا اس سے تو مکت ہو گیا گا تو یہاں پر ہم کو شب اور اشب کون سے پھل ہیں یہ جاننا چاہیے ہم شب پھل تو اس کو کہتے ہیں اپنے جیون کا شب پھل ملے کہ ہم دیو لوگوں میں چلے جائیں یہ تو شب ہوا تو پھر ہم دان پرن کرتے ہیں شب کرم کرتے ہیں دیوتاؤں کو پرسند کرنے کے لئے ہون بھی کرتے ہیں لہذا جو بھی کریا کرتے ہیں ہم دیوتاؤں کی پرتی کرتے ہیں سورگ لوگ پانے کے لئے شب پانے کے لئے اونچے لوگ پانے کے لئے اونچہ پد پانے کے لئے اونچہ روپ بل پانے کے لئے اونچے بھوگ پانے کے لئے یہ ہم کاری کرتے ہیں تو ہم کو ایسے کرم کرتے کرتے ایسے پرن کرم کرتے کرتے سورگ تو مل جاتا ہے اونچے لوگ تو مل جاتے ہیں لہذا اونچے لوگوں میں جو ہمارے پرن کرموں کا ابہا ہو جاتا ہے بھوگ کرتے کرتے اونچے لوگوں میں لوگوں میں جا کر کے بھوگ کرتے کرتے جب ابہا ہو جاتا ہے پرن کرموں کا جب پرن کرم جیروں ہو جاتے ہیں تو ہم کو واپس نیچے گرنا پڑتا ہے نیچے پھر آنا پڑتا ہے مرت لوگ میں یہ منشہ لوگ میں منشہ بننے کے لیے یا کبھی کوئی اپرات کتھا ہو گئی ہو تو سور اور کھتے بلی بھی بننا پڑ سکتا ہے کہتے ہیں کبھی کبھی دیوتاوں کا پتن ہو جاتا ہے کوئی شاپ وستو ان کو برکش بھی بننا پڑتا ہے اندر کے انگ میں شریر میں ایک سہسر ایک ہزار بھگ ہو گئی تھی آپ کو یہ کتھا یاد ہوگی گوتم رشی کے شاپ سے اندر گوتم رشی کی پتنی سندر تھی گوتم رشی بڑے تپسوی ہیں ان کا تپ بھنگ کرنے کے لیے ان کی پتنی کا سیل بھنگ کرنے کے لیے ستی برت دھرم نشٹ کرنے کے لیے اندر گوتم رشی کا جیسائی ویس بنا کر کے نیچے اترے پرتوی پر ساتھ میں چندرمہ کو بھی لیا ان کو مرگا بنایا آدھی رات پر مرگا نے وام دی مرگا نے بام لگائی ککڑو کو کی آواز کری رشی جاگ گئے کیا رہے برم مورت ہو گیا برم مورت میں رشی منی جاگتے ہیں کیونکہ وہ ایک سندر بیلا ہے بھجن کرنے کی چار سے چھے بجے تک کا جو سمیں ہے یہ بڑا سنیری آوثر ہے بھجن کرنے والوں کے لیے اس میں کچھ اپلبدی ہوتی ہے رشی جی جاگ گئے گنگا ندی میں اسنان کرنے نت جاتے تھے ایسے ہی گئے اپنی دھوتی اٹھا کر کے لین گنگا مہیا نے بولا کہ ٹھہرو رشی تم اسنان کرنے آئے ہو آدھی رات پر آدھی راتری میں سارے جل کے اندر سارے جیو سوئے ہوئے ہیں ابھی آدھی راتری ہے اور تمہارے گھر واپس جاؤ تمہاری پتنی کو کوئی دوشت کر رہا ہے گوتم رشی طورت واپس آئے انہوں نے دیکھا کہ پتنی کا شاپ دیا کہ ارے دوشت کسی کی پتی برتا ناری کو چھلنا یہ تو ادھم سے اتھی ادھم کام ہے میں تجھے شاپ دیتا ہوں جا تیرے شریر میں ایک سہسر بھگ پیدا ہوں گی یونی اس تری کی جو یونی ہوتی ہے جننے اندریہ اندر کو شاپ لگا ان کے شریر میں ایک سہسر بھگ ہو گئی تھی اب یہ کس موں سے اندراشتن پر جا کر بیٹھیں تو کہتے ہیں کہ یہ کمل پتوں میں کمل پتروں کے آڑ میں چھپے رہے ایک ہیار ورش تک لکشمی جی کے کرپا سے ان کا یہ روگ نیوارن ہوا تھا اہلیا کو بھی شاپ دیا کہ تو اپنی پتی کو نہیں پہچان سکتی اتنا نہیں پہچان سکتی کون تیرے ساتھ ہے تیرا پتی ہے یا کوئی دشت ہے بے شک چاہے اس نے میرا جیسا بے سدارن کیا لیکن بھاونہ تو اسی کی تھی میری تو نہیں تھی تو بھاونہ اپنی پتی کی بھاونہ کو نہیں پہچانتی اس لئے میں شاپ دیتا ہوں اہلیا تو پتھر کی ہو جا پتھر کی بھنی رہی تھی شریر رام کی کرپا سے تری تھی بیٹی تھی ان کی انجنی ان کو بھی شاپ دیا کہ تُو کیا کرتی تھی تیری ماں کے ساتھ اتنا چھل ہو رہا تھا اور تُو چھپ رہی کروڑ تو کروڑ ہوتا ہے مہاراز کروڑ میں آدمی کو کچھ نہیں دیکھتا ہے انجنی نردوش اس کو بھی شاپ لگ گیا گی تُجھے بھی کواڑی کو سنتان ہوگی تو بھگوان کی کرپا سے ہی سب کچھ ہوتا ہے کرم اس کے پیچھے ہوتے ہیں پھل بھگوان کے ہاتھ میں ہوتا ہے ایسا پھل دینا تھا بھگوان کو اوہی انجنی کواری سے بجرنگ بلی ہنمان جی مہاراج پرگٹ ہوئے تھے کتھا کا بڑا آنند ہے تو شب پھل کشینے پرنے مرت لوکم وشن تھی مرت لوکم وشن تھی تیتم بھوکتو آسورگ لوکم بھشالام کشینے پرنے مرت لوکم وشن تھی ایوام ترائی درمم انو پرپنہ گتا گتم کام کام کاما لبانتے بھگوان سری کرشن نے کہا گیتہ میں کہ جب ان دے لوگوں میں بھی پرن کشین ہو جاتے ہیں تو اس آتما کو واپس نیچے گرنا پڑتا ہے جنم مرن جرابیادی اور پھر جا کے یہ سنسار میں ہی گتا گتم کبھی پھر پورن کرتی ہے اپنی پچھلے سنسکاروں کی کارن ہوش کے کارن ابھیاس کے کارن اور پھر بھوک کرتی ہے لمبے لمبے دے لوگوں میں پھر پورن کشین ہو نے پھر نیچے گرتی ہے اور اشب تو ہی اشب جو ہے سنسار کی بھوگ ہیں نرک کے بھوگ ہیں یہ سب اشب ہیں دے لوگوں کے شب کہا ہے کیونکہ وہ اچ ستر کے ہیں یہ نیم نی ستر کے ہیں تو نیم نی ستر کو ہم اشب کہتے ہیں اور اچ ستر کو شب کہتے ہیں لین کنیا کہتا ہے کہ ہے ارجن تو اشب اور اشب دونوں سے مکت ہو جاگا مجھے ارپن کرنی سے مجھے کرموں کا فل ارپن کرنی سے جو کچھ کھاتا ہے اس کو ارپن کرنی سے جو کچھ دان دیتا ہے اس کو ارپن کرنی سے جو کچھ حوان کرتا ہے اس کو ارپن کرنے سے تو شب اور اشب دونوں سے دونوں فلوں سے مکت ہو جاگا اور دونوں فلوں سے مکت ہونے کا مطلب ہے کہ بھگوان کی پرابتی کر لینا بے کنٹ کی پرابتی کر لینا دیوتا کا پوجنا کرنے والا کبھی بے کنٹ کی پرابتی نہیں کرتا یہ دھرتی سے مکت ہو سکتا ہے دیو لوگ میں جا سکتا ہے یہ سب سے بڑا پروشکار ملتا ہے تو وہاں پھر لمبے لمبے بھوک کرتا ہے اور جب اس کے پر کھشن ہوتے ہیں تو پھر واپس نیچے گرتا آئے یہ آگتم 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 آنا گتا آنا یہ جانا آنا اپنی کام بھوگ واشناؤں کی اچھا کی کارن ایسا ہوتا ہے تو شب میں چلا جاتا ہے پھر واپس آشب میں آ جاتا ہے کبھی نیچے نرک لوک تک چلا جاتا ہے کبھی کتے بلیوں میں چلا جاتا ہے آشب میں چلا جاتا ہے آشب پھل پرابت ہو جاتا ہے کوئی بھی نہیں چاہتا سور بن سور کی یونی اشب ہے مشتہ کھانی پڑتی ہے یا کتے بلی یا گھدے گھوڑے کون ہے جو گھدہ بن کر یا گھوڑا بن کر بجند ہوتا رہے گا جندگی بھر گھوڑے کے جبارے میں مو میں نکیل لگا دیتے ہیں دون ترب کو لوہے کی ساکڑ لگا دیتے ہیں اور جھٹکا دے دے کے چل میرے بیٹے چل میرے بیٹے تھوڑی ہری گھاس کھلا دیتے ہیں تھوڑا چنے کا دانہ کھلا دیتے ہیں اور دو دو جنے بیٹھ کے دوڑاتے ہیں مو جھٹکا لگتا ہے یا گھدا ہے بیچہ رہا اس کے کمر ریڑ کھٹی دھوک جاتے ہیں جندگی بر دن اس کی طرح دنیا بر بوجھ لات دیتے ہیں یا پھر دو کنٹل کا آدمی بیٹھ جاتا ہے پیچھے سے لود مارتا رہتا لکڑی مارتا رہتا چل چل میرے چل دلی رام چل دلی یہ آشوبی ہونی ہے آدمی کا پتن ہوئے تو ان میں جانا پڑ سکتا ہے تو شب ہیں اور آشوب ہیں یہ سنسار کے دیو لوگوں کی طرف اونچے لوگ جو ہیں گہ لوگ جن لوگ مہ لوگ تپ لوگ برم لوگ سورگ لوگ یہ اونچے لوگ ہیں اوپر پلانیٹیری سسٹم میں سات ڈیویجنز کی اور نیچے بھی سات لوگ سات ڈیویجن کی ہیں تل بتل ستل تل رس تل پات آل اتیا دی تو یہ شب ہے اور وہ شب ہے کہتے نہیں بڑا شب کار رہے ہو کیا کر رہا ہو جی عجیب اندر حون کر رہا رہا ہوں اندر ورن چند ان کو آہو تیا جاری رو جہون کر رہا ہوں اس سے کیا ہو گا جی آج آپ سن نی رہے منتر بولتا ہوں ادن نمم یہ آہو تی آپ کے لئے اندر دیو میرے لیے نہیں پھر ایک منتر پھر بولتا ہوں کہ مجھے ہاتھی دینا گھوڑا دینا نوکر دینا داس دینا داس دینا محل دینا کھجانی دینا یہ پرارتنا ہے میری اور آہو تی اندر کو دے رہا چندر کو دے رہا ورن کو دے رہا ہوں تو اگر 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 پرسند ہو جائے آہو تی لینے والے تو یہ چیزیں مل جاتی ہیں پرنیوں سے پرن کرموں سے لینے پرن کھشن ہونے سے یہ آتما پھر پتن ہوتا ہے پتن ہوتا ہے تو پھر نیچے آتا ہے کچھ گلت کاریے بن جائے کچھ اپنااد ہو جائے تو گتا گتم بھی ہو سکتا ہے نیچے کو بھی جا سکتا ہے آشوبوں میں بھگوان کہتے کہ میری سیوہ کرنے سے مجھے ارپن کرنے سے یہ گتا بھگوان